اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو موجودہ آفتہ نو تا پندرہ دسمبر دوہزار تیرہ کا عیوال بتانے کے لیے چوتھیں حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برج جدی سے کیپ ریکال موجودہ آفتے کا عمومی جائدہ آپ کا حکم سارت زہول تمام مازائی کے گیارویں گر میں رہتے ہو آپ کی خواہشات کی تکمیل کو پختہ عمر یا اپنے سے بڑے احباب کی مدد سے منسلک کر سکے گا جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکے گا لیکن یاد رکھے گا خواہشات کا حصول جو ہے تل تجربات کی بنیاد پر ہی ملتین ہو سکے گا مشتری کی ذات ہے کہ ساتھ قدر میں روجت کی حالت میں موجودگی کے وجہ سے موجودہ آلات واقعات کی بنیاد پر شادی اور عزتواجی امور میں پیش رفت یعنی مسکت پیش رفت ہو سکے گا لیکن یہ عمل انتہائی سست روی کا شکار رہے گا تیرہ اور چودہ دسمبر کو مشتری زہل تسلیس کے وجہ سے آپ کے خوش وقت کا آغاز ہوگا لیکن آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو احساس بھی کرنا ہوگا اس وران کئی نئے معاملات میں جدت لانے اپنے آپ کو خود اعتماد بنا کر کامیابی حاصل کرنے کے علاوہ مستحقم اور دیر پر فیصلے کر کے اپنی شخصیت کو پروفکار بنا سکیں گے کیونکہ یقینی طور پر حالات و واقعات آپ کے مددگار رہیں گے لیکن دوسروں کی طرف سے ملنے والی پیشکش کو رد کرنے سے گریز کیجئے گا اور بغیر میند خواہشات کی تکمیل پر حیران نہ ہوں لیکن یاد رکھئے گا کہ ہر کام اور معاملے میں مخلصانہ اور سجیدہ رویہ اپنا کر ہی آپ جو ہے علاق کو مصبت بنا سکیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا نو دسمبر کو آپ کی فہم افراد سے اتنی اضافہ ممکن ہو سکے گا دس دسمبر کو آپ کی زیادہ تر توجہ جو ہے تخلیقی کاموں کے طرف جو ہے وہ مبزول رہے گی دیارہ دسمبر کو آٹھ کے شعبہ میں دلچسپی بڑھ سکے گے اور آپ گھر کی تزینوں آرائش بہن سانی کر سکیں گے بارہ دسمبر کو صحت بہتر رہنے کے علاوہ اپنے رشدہ رسالت آپ کے طالقات مستحق کر رہیں گے تیرہ دسمبر کو مسائل کا مصبت حل جو ہے وہ مل سکے گا چودہ دسمبر کا اپنے مقاصل دے کامیابی حاصل کر سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کی سماجی اور سیاسی حیثیت میں اضافہ ہو سکے گا پندرہ دسمبر کو آپ کے کاروباری اور پیشہ ورانہ وسائل جو ہیں ریسورسز جو ہیں آپ کے بزنس کے لیے آپ کے کریئر کے لیے آپ کے پرویشن کے لیے وہ یقیناً گروہ کریں گے بڑھ جائیں گے موجود آفتے میں ممکن طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کا جو حاملتین ہے وہ تیرہ دسمبر جبکہ منفی اثرات کا حاملتین موجود آفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں گئے برج دلو ایکویریس موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم سر ازول تمام ماں بدد سماع میں رہتے ہوئے مصبت تجربات کے بعد ہی کوئی حتمی کاروباری منصوبہ سامنے رہا ہم سکے گا جس کی وجہ سے آپ کے کریئر میں پختگی آ سکے گے مشتری کی زیادہ کے چھٹے کرر میں موجود کی کی وجہ سے آپ کی ملازمتی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکے گے جبکہ آپ کے ماتحت افراد باعث عزت جو ہے وہ آپ کے لیے بن سکیں گے آپ کا زہلی اکم یورینس تمام مزاچہ کے تیسرے در میں رہتے ہوئے ہیں یکم تا سترہ دسمبر رجعت کے حالت میں رہنے کے بعد اٹھارہ دسمبر کو مستقیم حالت میں آ جائے گا جس کے وجہ سے سفر میں آسانی ہونے کے علاوہ آپ کے بہن بھائی بھی آپ سے تعاون کر سکیں گے دس اور گیارہ دسمبر کو اطارہ تک رہنے سے تسلیس کے باعث آپ کا تجرباتی رویہ حاوی رہ گا جبکہ اپنے جذبات کی اکاسی آپ آسانی کر سکیں گے تیرہ اور چودہ دسمبر کو مستقیم حالت تسلیس کے باعث کاروباری اور تعمیری کاموں میں مصروف عمل رہیں گے جبکہ کئی ایک اہم کاروباری معاملات میں مصبت پیش رفت ہونے کے ساتھ ساتھ معاہدے بھی تیہ پاس سکیں گے موجودہ آفتے کا تفصیل ہی جائے جا نو دسمبر کو آپ کے بہت سے جو کام ہیں خود بخود صدر سکیں گے دس دسمبر کو قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی گیارہ دسمبر کو اپنے دوستوں کا تعاونہ آپ کو حاصل دائے گا بارہ دسمبر کو ملازم پیشہ ملازم پیشہ افراج جو ہیں وہ سیرس سیحان کا پروگرام بنا سکیں گے تیرہ دسمبر کو آپ کی شخصیت میں نکھار کے ساتھ ساتھ آپ کے سچ بولنے کی طاقت بھی بڑھ سکے گی آپ کے سچائی مزید پختہ ہو کر سامنے آئے گی جو کہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکے گی چودہ دسمبر کو آپ کی تقلیقی سلائٹوں میں اضافہ ہو سکے گا پندرہ دسمبر کو اپنے معاملات کا کھوج لگا سکیں گے جس سے کئی فائدہ من تبدیلیاں بھی بہت زیر ہو سکیں گے موجودہ آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا جو حامل دین ہے وہ تیرہ دسمبر جبکہ منفیس رات کا حامل دین ہے موجودہ آفتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے برچ ہوت پائیسیس موجودہ آفتے کا عمومی جائدہ آپ کا آدم صرف مشتری تمام عزیز ہے کہ پانچ مزار میں روجت کے حالت میں رہت ہوئے انعام اس کی موں میں آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کا سبب بنے گا لیکن انعام ملے میں تاخیر ہونے کے علاوہ اپنی شریک کے محبت سے یعنی جو آپ کا پیار محبت میں جو آپ کا کمپینین یعنی ساتھی ہے دوست سے اس سے وابسہ امیدیں بروقت پوری نہ ہونے کے وجہ سے وقتی مایوسی اور دکھ پہنچ سکے گا آپ کا زیلی اکم نیکشن تمام مطالعے میں ہی قیام پذیر رہے گا جیسے کہی ایک مسائل پر قابو پانے کی کوششیں اور تدابیر کامیاب رہیں گی تیرہ اور چودہ دسمبر کو مشتری زہول تسلیس کی وجہ سے اپنی تمام منفی اور اور پریشان کن سوچوں اور مشکل یا پیچیدہ حالات کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے موجودہ ہفتے کا تفسیلی جائدہ نو دسمبر کو صحیح سے مطلقہ معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے دس دسمبر کو محبت سے مطلقہ معاملات احسن طریقے سے حال ہو سکیں گے گیارہ دسمبر کو بہنبائیوں اور عشداروں کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحقم رہیں گے بارہ دسمبر کو آپ کے کافی مسائل خود حال ہو سکیں گے تیرہ دسمبر کو گھر کی تزین و آرائش کی طرف جو ہے آپ کو توجہ دینا ہوگی کیونکہ آپ کے اندر سے بہت ساری فیلنگ یا بہت ساری سوچیں ایسے آئیں گی جو آپ کی جو عمل کی رہا کو متعین کر دے گی چودہ دسمبر کو آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے لہذا محتاط رہیے گا پندرہ دسمبر کو آپ کی ملازمتی ذمہ داریوں میں اضافہ کا امکان ہے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ تیرہ دسمبر جبکہ منفع اثرات کا حامل دن ہے موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا حصہ اختام پذیر ہوا آمیر میں اور ایسٹوپ کو اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئی سٹار ممیٹس نئے حالات و واقعات اور آپ کے لئے کچھ فائدہ من اور کچھ پر اثر لمحات اور ذکر کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ